بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں جو ڈش بناوں گی یہ بہت چٹ پٹی ہوگی مگر اس میں جو اجزاء استعمال ہوں گے وہ بہت کم اور بہت سادھا ہوں گے چلیں شروع کرتے ہیں یہ انگریڈینٹس چارٹ پر آپ دیکھ لیجیے میں اب آپ کو ساتھ ساتھ کوکنگ کر کے بتاتی ہوں کہ کیا گیا آپ کو چاہیے آدھا کلو ٹوماتر چاہیے ان کو اب اچھے طریق سے صاف کر لیں اور تین چمچ کھی چاہیے تین سے چار ہری مرچے ایک ٹیبل سپون پودینہ دو پیاس باریک اترے ہوئے کھی کو آپ فرائنگ پین میں ڈال لیں اور پیاس ڈال کر فرائی کرنا شروع کر دیں پیاس جو ہیں ہم نے سرخ نہیں کرنے نرم پڑ جائیں اتنے فرائی کرنے ہیں زیادہ فرائی نہیں کرنے اس کے علاوہ جو ہمیں اس میں سپائسیز چاہیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بہت زیادہ اجزہ ہم استعمال نہیں کریں گے آدھی چائے کی چمچ لال مرچ آدھے چائے کا چمچ نمک کوارٹر ٹی سپون جو ہے کلونجی کلونجی جو ہے وہ آپشنل ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کلونجی کے اندر موت کی لاوہ ہر مرچ کی شفا ہے تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ہر ٹی سپی کے اندر کلونجی کا استعمال کروں آپ ہی کوشش کیجئے اس کے علاوہ ایک ٹی سپون لیسن چاہیے ٹی سپون چاہیے ٹی سپون چاہیے ہم نے باریک کٹ کے رکھ لیے میں اس طرح کر کے سمال پیسیز میں چھل کے رہنے دیجئے وہ مت اتاریے گا اچھا اب ہمارے دوسری طرف پیاس نرم پڑ چکے میں اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے لیسن باریک کٹ راوہ یہاں پہ آپ اس کا پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو بھونے تھوڑی دیر تاکہ جو ہے لیسن بھی جو ہے نرم پڑ جائے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینا ہے ہری مرچے اگین اس کو بھوننا ہے تھوڑی دیر جب ہری مرچے اور لیسن اپنا ذائقہ اس کے اندر چھوڑ دیں گے اور نرم پڑ جائیں گے پھر اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے سپائسز سپائسز میں لال میرچ نمک اور کلونجی صرف یہ تین چیزیں ہم نے استعمال کی ہیں وہ ہم اس میں ڈالیں گے اس کو مکس کر لیں بھونے تھوڑی در اس کو ایک آدھ منٹ جب یہ بھون جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے ٹماٹر جی یہ دیکھئے یہ کافی حد تک پھون گیا ہے میں ٹماٹر ڈالنے لگی ہوں اس میں ٹماٹر ڈال کے بھی آپ نے پھوننا ہے دو ایک منٹ اس سے یہ ہوگا کہ ٹماٹر کا اپنا جو ایک پانی چھوڑتے ہیں وہ اس کے اندر پک جائے گا پانی پھر ہم نے اس کو کر دینا کور تھوڑی دیر آنچ ہم نے جو ہے تیز رکھی بھی ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھئے نرم پڑھنا شروع ہو گئے میں ٹماٹر اب اس اندر ہم نے دو چمچ پدینہ جو رکھا ہوا تھا ایک سے دو چمچ وہ آپ اس کے اندر استعمال کر لیں اگر زیادہ اچھا آپ ٹیس چاہتے ہیں دو چمچ استعمال کر لیں ورنہ میں نے تو ایک چمچ استعمال کیا ہے اچھا جیس کو تھوڑی دیر ڈھاپ دیں دیکھئے گا ٹماٹر گل گئے تھوڑا سا ان کو اسا چمچ سے میش کر لیں جو تھوڑے بہت رہ جائیں گے میش ہونے سے اس کے لئے ہم اوپر سے آدھا کپ سے کم پانی پانچھے چمچ پانی ڈال دیں گے اور پھر اس کو کور کر دیں گے تھوڑی دیر کے لئے اس سے یہ ہوگا مزید ٹماٹر بہت اچھے طریقے سے پک جائیں گے جی اس طرح ہلاتے رہے اب دیکھئے میں اسے پانی ڈالتی ہوں تاکہ جو ہے تھوڑا سا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے ٹماٹر ابھی صحیح طرح نہیں پکے اب اس کو میں نے بھول لینا ہے جب کھی باہر آ جائے گا تو ٹماٹروں کی چٹنی ہماری تیار ہو جائے گی یہ دیکھئے یہ آلماس تیار ہو چکی بھی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑا سا اس میں ترش سیادہ ہو جائے تو آپ اس میں ایک لیمونی چوڑ کے ڈال دیں یا ایک چمچ سرکا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے تھوڑا کھٹاس زیادہ آ جائے گی اس کے اندر لیجئے ہماری رشپی تیار ہے ٹماٹروں کی چٹنی بہت ہی سادہ جا ہم نے استعمال کیئے اس میں اور یہ بہت مزیدار بنے گی جب آپ کا موڈ پروپر کوکنگ کرنے کا نہ ہو کچھ ہلکا پلکا بنانے کا موڈ ہو تو یہ چٹنی بنا کے آپ چھپاتک کے ساتھ استعمال لکھئے چاولوں کے اوپر ڈال کے کھائیے یقیناً آپ کو بہت مزا دے گی اور آپ بہت ساری دعائیں وصول کریں گے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ